بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہمیشہ ان سے رابطہ قائم رہے دوستو آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے بہت سپیشل ہے بڑی مشکل سے بنائی جاتی ہے ریسپی لیکن بے حد مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو جب ایک بار ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ یاد کریں گے یہاں ہم نے دال لی ہے مونگ کی دال 250 گرام جس کو ہم نے تک بند 3-4 گھنڈے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اس کے بعد بلکل اس کو پانی سے ڈرائے کر لینا ہے کرینڈر میں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے گاڑا پیسٹ بنانا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 250 گرام مونگ کی دھولی ہوئی دال اچھی طرح پانی میں ڈپ کر کے رکھی تھی پھر اس کا ہم نے فائن پیسٹ بنا لیا ہے گاڑا پیسٹ آپ چاہیں تو اس کو سل بٹے پر بھی پیش سکتے ہیں اسی طرح ایک پیاز لی ہے بڑے سا اس کے ہم نے پیاز لی تھی اس کو بہت ہی باریک چوب کر لیا اور تقریباً چار دن ہری مرچے تھی ان کو بھی باریک چوب کر کے یہ جو ڈال کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس کے اندر شامل کر دیا تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ہرہ دھنیا باریک چوب کر کے شامل کریں گے اسی طرح ایک ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ہے اور ایک ٹی سپون ہی اس میں ہم سفیز زیرہ شامل کر رہے ہیں اس تمام مکسٹر کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو ہم یہ دال کی ڈش بنا رہے ہیں بے حد مزیدار بن سکے آپ نے کرنا کیا ہے ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے ایک پین میں ہم نے آئل لیا ہے آئل جب گرم ہو جائے گا تو ہم یہ جو ہم نے امیزہ بنایا ہے دال کا مکسٹر بنایا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پکوڑے ٹائپ یہ کہلیں ٹکی ٹائپ اس طرح سے اٹھا اٹھا کے ہم آئل میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں بڑی آسانی سے بن جائے گا صرف یہ ایک ٹیکنیک ہے آپ نے اسی کو ایسے ہی فالو کرنا ہے دال کا امیزہ آپ نے بہت پتلا نہیں رکھنا پانی بہت کم مقدار میں شامل کرنا ہے یہ دیکھیں سرسو کا تیل ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیش نامل کر دیا اور اس کو ہم اچھے سے بھون رہے ہیں یہاں پر بھوننے کا مقصد یہ ہے کہ جو سرسو کے تیل کی خاص مہگ ہوتی ہے جو اکثر کھانوں میں اچھی نہیں لگتی وہ ختم ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ ایک نارمل آئل کی طرح محسوس ہوگا تقریباً دو سے تین منٹ ہم اس کو ایک سائٹ سے پکائیں گے تین منٹ گزر چکے ہیں تقریباً سائٹ ہم نے چینج کر دی ہے ہاف ڈن ہو چکے ہیں اسی طرح دو تین منٹ اس کو ہم اس سائٹ سے پکائیں گے درمیانی سی آنچ پر پکا رہے ہیں بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں ہے نہ ہی بہت زیادہ لو فلیم ہے آپ یقین کریں اس کی خوشبو بہت مزگی ہوتی ہے ہمارے گھروں کی جو بڑی بوڑی عورتیں تھیں ہماری دادی خاص طور پر ہمارے جو بڑے رشتیں وہ بہت مزیدار طریقے سے بناتے تھے جب یہ تیار ہو جائیں گے فرائے ہو جائیں گے تو ہم اس کو آئل سے باہر نکال کر الہیدہ ڈی شوٹ کر لیں گے اب ہم نے کیا کیا ہے جو ہم نے سرسو کا آئل لیا تھا اس میں ہم نے ایک ادد پیاس پیاس کاٹ کر شامل کر دی ہے سرسو کے آئل میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا تھا اس کو فرائے کیا اس کے بعد اس میں ہم نے ایک ادد پیاس سلائس کر کے ڈال لی جب وہ براؤن ہو جائے گی تو ہم اس کو سیپرٹ کر لیں گے ہم نے اس پیاس کا پیسٹ بنانا ہے فائن پیسٹ بنانا ہے یہ دیکھیں سرسو کے آئل میں جب آپ ہانڈی بناتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جھاک چھوڑتا ہے اگر بہت اچھی کالیٹی کا ہو تو وہ جھاک کم چھوڑتا ہے اسی طرح ہم نے ایک بڑے سا اس کا ٹیماتر لیا اس کا بھی ہم فائن پیسٹ بنا لیں گے پیاس کا پیسٹ ہم بنا چکے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی سرسو کا آئل ہے جس میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر کے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون یا کہلیں کہ آپ ایک ٹی سپون کے قریب سفیز زیرہ لیا ہم نے زیرہ شامل کر دیا ہم نے سرسو کے آئل میں اور اس کو ہم تھوڑا سا کڑکڑائیں گے بہت زیادہ اس کو ہم فرائی نہیں کریں گے اوئل چکے تھنڈا ہو چکا تھا اب اس میں ہم نے زیرہ شامل کر تھوڑا سا اس کو ہم فرائی کریں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جو ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا جس کا ہم نے پیسٹ بنایا ایک ادد بڑے سائز کی پیاس یا درمیانے سائز کی لے لیں وہ پیسٹ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور اب ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے بڑے سائز کا ایک ٹیمارٹر لیا تھا اس کا فائن پیسٹ بنا لیا ہم نے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر مسالہ جات شامل کریں گے یہ دیکھیں ایک ٹی سپون اس میں ہم نے شامل کی ہے پیسی ہوئی لال مرچ اسی طرح ایک ٹی سپون اس میں نمک شامل کی ہے ہم نے بہت سارے مسالوں سے نہیں بنے گا آپ مرچے اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ رہ سکتے ہیں اس میں ہاف ٹی سپون ہم نے شامل کیا ہے پیسا ہوا دھنیا اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے بھونیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے تیار ہو جائے کھانا بنانے میں سب سے اہم جز جو ہوتا ہے وہ مسالے کی بھونائی ہوتی ہے جتنا اچھا آپ مسالہ بھونیں گے آپ کا کھانا اتنا ہی مزیدار ٹیسٹی بنے گا تھوڑا سا محنت کا کام ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی محنت سے بہت سارے دلوں کو خوش کیا جاتا ہے کہ آج کا کھانا بہت اچھا بنا یہ دیکھیں مسالہ ہم ساست بھونتے جا رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا اس میں پانی شامل کریں تاکہ مسالہ مزید اچھا بھونے پانی ڈرائی ہونے پر اکثر مسالہ جل جاتا ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا پانی اس میں شامل کر کے اس کو بھونتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی مسالہ زبردست سا بھونتا جا رہا ہے اور اس کی خوشبو بے حد مزیدار ہے آئل بھی ہم نے کم مقدار میں شامل کیا ہے سرسو کا آئل شامل کیا تھا اس کے بہت سارے فائدے ہیں نقصانات بہت کم ہیں جو دوسرے میں آرٹیفیشل گھی استعمال کرتے ہیں اس کا ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے آپ کو اگر ایسی ڈی 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 کا مسئلہ ہے تو آپ سرسو کا آئل یوز کیجئے یقین کیجئے آپ کو ایسی ڈی 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 کا مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہیں جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مسئلہ جب ہمارا تیار ہو جائے گا تو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ایک لیٹر پانی مجھے اتنا ہی شوربہ چاہیے تھا بہت زیادہ پتلا شوربہ نہیں چاہیے تھا اس لئے میں نے یہاں ایک لیٹر پانی شامل کیا ہے اور جو دال کے ہم نے پکوڑے بنایا تھے اس کو ہماری زبان میں تو منگوچیاں کہتے ہیں بعض لوگ اس کو وڑیے بھی کہتے ہیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ نام رکھ دیتا لیکن ہماری زبان میں جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں محلے میں سنتے آئے ہیں وہ اس کو منگوچیاں ہی کہتے ہیں تو دال کی انڈیا میں اگر آپ چلے جائیں تو انڈیا میں اس کو کہتے ہیں دال کی سبزی تو انہوں نے اس کو سبزی بنا دیا تو ٹھیک ہے سبزی بھی ٹھیک ہے تو یہ تیار ہو چکی ہے اس کو ہم اس میں ڈپ کر دیں گے اور اس کو صرف ہم ایک دفعہ بوائل کریں گے ہماری مزے دار سی منگوچیاں دال کی سبزی دال کے پکوڑے دال کی بڑی مزے مدد دار سی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس پر شامل کر دیں گے تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈی شاوٹ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں نیکس ویڈو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے اللہ حافظ